اور بھوپال کی بات کریں گے یہاں کے پرشو رام مندر میں بسن پنچ بی پر متھلانچل ساماجک ایوام سانسکرتک پریشت نے کارکرم کا جن کیا مامینا وادنی سرسوتی کے پوجن ارچن سے شروع ہے اس کارکرم میں پرتی بھاوان بچوں کو سمانت کیا گیا اس موقع پر مکہ اتیتی جن سمفرک منتری پی سی شرما نے متھلانچل ساماجک ایوام سانسکرتک پریشت کا ایجن کی بتائی دی پریشت کے ادھیکش کرشت مہنشان نے متھلان ساماجکو ما سرسوتی کا وشش پوجاک اور ساتھک بتایا وہیں کارکرم میں ڈین این کے پرزان سمپادک ڈاکٹر راکش پاٹھک وشش اتیتی کے روپے موجود رہے نئی متھلانچل کی روحوں کے دورا ہر سال یہ آئیو جن کیا جاتا ہے اور آج وسند بچمی ہیں بہت ہاردیک شوک کامنا ہے اس سماج کو بھی اور پورے بھوپال واسیوں کو پورے مذہب دیس واسیوں کو کیونکہ یہ ایک ایسا تیوہار ہے جو ما سرسوتی کا آشیرواد آج کے دن ملتا ہے اور ما سرسوتی کا آشیرواد جس کو مل گیا اس کو پھر کوئی راستہ اس کا روک نہیں سکتا اور یہ سماج اس میں بہت ہی اگرنی ہے اور یہ ایک موسم شرد ریتو جاتی ہے اور گرمی کا ایک ہوتا ہے تو ایک ملا جلا ہوا ہے اور بہت سی چیز اس میں سب طرح کا ایک شب شب ہے آج کے دن اس موقع پر بہت بہت ہی بہت شب کامنا ہے اور گیانی کے دیوی ما سرسوتی کا یہاں ہم سب کے بیج میں شکل لگا ہوا ہے اور میں کہوں کہ گیانی کا سمسیم پر آج کے سمیسے کوئی ملتا سکتے ہیں اور دنیا کی سنسکرتی میں بہت ہی بہت کے والے میں کہتے ہیں تو مطلعان چل کا نام آتا ہے مطلعان چل کے بغیر بھارت کی، ہندوستان کی، ہندوک سنسکرتی کی کتنا کا کتائی کرکن ہے اس لئے میں کہوں کہ جس طرح سے دنیا کے در کتا کتے ہیں اس لئے بھوپال کی کھوٹا نہیں مفلا کے اگر لوگوں کی کھٹا نہ ہو تو ملتا بھوپال کی کھٹا ہے سنسکرتی میں بھوپال کی کھٹا ہے سیکروں و بھرشوں کی انتقال میں جو تصدی ہوئی ہیں ان کو اتنے صدہ ہوئے طریقے سے انہوں نے بتایا کہ آپ ایسے بھی شاید بھوست بھوستا ہے بہت سے لوگوں کو نہ معلوم ہوں اس میں ایسی معلومات تھی دوسری بات ہے کہ آپ سب اتنے دور کے انچل سے آکا اندھر پردیش اس دیش کے ہردہ پردیش کی رازدھانی میں ہیں اور یہاں آپ سامدائیتہ کے ساتھ یہ کٹھے ہوئے ہیں یہ اس بات کا پردیق ہے کہ آپ سب اپنی جوہوں سے سیدھے سمت میں آج تک اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ستھانیتہ ہی ہمارے سماج کی دھوری ہے جو اپنے لوکل نہیں ہو سکتا وہ گلوبل نہیں ہو سکتا تو ہم سب آپ سب اتنی دور سے آکر بھی اس لوکل کے بھاو کو اپنی بھومی کو اپنے پرمپرا کو اپنی پوری سنسکرتی کو یہاں تک سمیٹے ہوئے ہیں اور یہ ساتھ ہو کر اس سب سب ترکٹھا ہوئے ہیں اس کے لئے میں آپ سب تو برنام کرتا ہوں دیکھیں جو مِتھلا سماج ہے وہ سرسوٹی کا پوجاک مانا جاتا ہے اور لمبے سمیے سے جو مِتھلا آنچال سانسکرتک پریشت ہے اس کاریکٹرم کو آئی جن کرتا ہے اس کاریکٹرم میں ہم سرسوٹی جی کی پوجا کرتے ہیں اور سام کو ایک بھاوی آئی جن ہوتا ہے جس میں ہم پرشکار ویترن کرتے ہیں پردی بھاوان بچوں کا آنے والے سمیے میں ہمارا یہ پریاس رہے گا کہ ہم جو ہے اور بھی جو اویوید چھتروں میں کاریکرنے والے لوگوں کو سمائیت کریں گے اور اس کاریکٹرم کو لگاتار ہم برہت بناتے جا رہے ہیں اور دیکھیں جو مدرپدیس میں کم سے کم دس لاک مِتھلا آنچال کے لوگ رہ رہے ہیں بہار سے آ کر کے یہاں ہیں تو ایک سنسکرتک کو جیویت رکھنے کا ہمارا پریاس ہے اور آپ جس جگہ پر کھڑے ہیں بھوپال میں یہاں پہ ایک لاکھ سے اوپر لوگ جو ہیں یہاں سماج کے رہ رہے ہیں تو ہمارا پریاس ہے کہ ان کو ایک مالے کی روپ میں بیرونے کا پریاس ہے الگ الگ بکھرے لوگوں کو ایک سائٹ ایک منچ میں لانے کا پریاس ہے تو لگاتا رہا ہم اس کے پریاس چلتا جا رہا ہے آگے ہوتا جا رہا ہے